بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عارف آپ دیکھیں گے لائفٹر کا چینل آج آپ کے ساتھ ٹیٹ سپائیڈر یا میمرینس اوبسرکشن کا ایک کلینیکل کیس ہے وہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا سے مخصوص کیس ہے فارمر کی یہ کال آئی اور کمپلین تھی کہ ایک ماہ ہو گیا ہے اور تھانس جو دودھ ہے وہ آسانی سے نہیں نکل رہا نکل پورا رہا ہے لیکن آسانی کے ساتھ نہیں نکل رہا یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ دودھ جو ہے وہ تھانس سے مکمل نکل رہا ہے لیکن آسانی کے ساتھ نہیں نکل رہا جب اس تھانس کو جا کے دیکھا گیا تو سب سے پہلے دیکھنے کا طریقہ کر رہی ہے تھانس کا جو موہ ہے اس کا ہم پیلپیٹ کرتے ہیں ہاتھ سے پکڑی یوں دیکھتے ہیں کہ جو رکاوٹ ہے وہ کہاں پر ہے تو ہم دیکھا ہے کہ جو رکاوٹ تھی وہ آدھا انچ یہ تھانس کی ٹپ ہے یہاں سے آدھا انچ اوپر ایک ناٹ ایک گانٹ بنی ہوئی تھی وہ ہمیں فیل ہوئی کہ یہاں پر رکاوٹ ہے تھانس کے موہ کے جو اوریفائس ہے جو ٹیٹ کا جو سراخ ہے یہاں پر رکاوٹ نہیں تھی جو کہ اکثر ہوتی ہے تو یہ اوپر تھی تھوڑا سی رکاوٹ ٹیٹ گائیڈر کی مدد سے تھانس کو جو ہے وہ چک کیا گیا کہ رکاوٹ کہاں پر رہا اور کس طرح کی ہے تو اس ٹیٹ گائیڈر جو ہی اندر ہم نے کیا تھا ہمیں پتا چلا کہ تھانس کا جو آدھا انچ اوپر جو ہے وہاں پر ایک مہمدین بان چکی ہے ٹیٹ سپائیڈر بان چکا ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ جو ہے یہ مکمل طور پر باہر میں آرہا آہستہ سے ہوا کیا ہے اس میں ہوا ہے اس میں ہشتی میں پتا چلا کہ ڈیڑھ مہاں پہلے جو ہے یہ تھانس کا تھوڑا سا زخمی ہوا تھا چوٹ لگی تھی تھا ان کو لیکن بظاہر تو نظر نہیں آئی لیکن جو ہی انہوں نے سٹرپنگ دو دن 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 میں دودھ نکالا اس کے ساتھ بلڈ آرہا تھا تھوڑا بلڈ آرہا تھا دو دن کے بعد وہ بلڈ ماند ہو گیا فارمر جب وہ بھی ایزی ہو گیا کہ دودھ ایزی آرہا ہے لیکن ٹھیک پتا دن کے بعد آہستہ آہستہ جو دودھ کی جو سٹرپنگ ہے اس کی جو دھارہ وہ بھاریک ہونا شروع ہوگی وہ پورے تھان کو کلوز کرتی ہے سینٹر میں ایک چھوٹا سو سراخ رہا جاتا ہے جتنا سراخ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ سٹرپنگ دھار جو بھاریک ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی صورتیال میں زہرہ آپ کا ڈھائی تین لاکھ کا جانور ہے وہ اس کی ساری ساری قدروں کی مجھوہ تھان پر پڑی رہی ہے سرجیکلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مخصوص وزاروں سے اس کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے اور تھان جو ہے وہ ایزیلی تیس پہنتیس سیکنڈ کے اندر ہی وہ جو ہے اس کی جھلی ہے اس کو ہم نے رموک کر دیا دھار جو ہے باہر نکلنے شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد تین سے چار دن کے ان تک ہم اس میں انٹرام میملی جو ہے وہ صبح شام دے دیں گے اور انجیکشن جو ہے انروفلاکسسین جو ہے وہ تین سے چار دن کے لیے یوز کریں گے اور انشاءاللہ اس میں جو سویلنگ بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے جو ایڈیٹول کا استعمال کیا ہے تاکہ تھان کا مو بھی اچھی طرح سافت لے تاکہ وہاں پر جو جرم سویرہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی ساف ہو جائیں اوظہار جو ہمارے وہ بھی ساف ہو جائیں اصل میں دکھانا یہ مقصود نہیں تھا کہ یہ سرجیلی ہم نے کر لی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل ہوتے کیوں ہیں یہ مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں فارما حضات کے لیے خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی تھان کو ہلکی پھلکی بھی چوٹ لگی ہے اور تھان سے بلیڈنگ ہلکی نکلی ہے تو فوراں سے پہلے ڈاکٹر کو آپ لازمی بتا دیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے تاکہ ایک دو دن انٹرامیمری صرف تھان میں ہی اگر آپ ٹیوب چڑھا دیں گے ٹھیک ہے نہیں لگائیں گے انجیکشن نہیں لگائیں گے تو پھر بھی جو ہے ریکوبری جلدی ہو جائے گی اندر جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جگا کر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اندر جو ہے تھان کے اندر جو ہے ایک جلی بننا چور ہو جاتی ہے جو یہ والا معاملہ آ جاتا ہے تو تھان کی حفاظت کیجئے کیونکہ جانور جو ہے اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ ساری کی ساری ہوانے پر ہے تھانوں پر ہے باقی ریاگی اس میں ٹیٹ اپسرکشن یا ٹیٹ سپائیڈر اس میں کیوں ہو جاتا ہے تو وہ صرف یہاں پر نہیں ہوتا ہے آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا وہ اس کے سینٹر میں بناوا تھا یہ یہاں پر اس کی بیس پر بن سکتا ہے یہاں بن سکتا ہے یہاں بن سکتا ہے یہاں حتیٰ کہ جو تھان کا جو مو ہے اس کے اوپر بھی بن جاتا ہے لیکن اس کی تشخیص جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے لیے تجربے کی بھی ضرورت ہے اور جو ٹیٹ گائیڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں جس کو میں اندر ڈال کے اس کو چیک کر رہا ہوں یہ ہمیں آسانی سے بتا رہیتا ہے کہ اندر جو ابسٹرکشن ہے جو رکاوٹ تھا ان کے اندر وہ کس طرح کی ہے آیا اندر کوئی ٹیومر ہے یا سٹینوسز ہو گیا اس کا موہ تنگ ہو چکا ہے یا کہیں اوپر میمبرین بنی ہوئی ہے اگر سینٹر میں کوئی میمبرین ہوگی تو وہ ایزی کلیر ہو جاتی ہے یہاں پر تھوڑا سا اس کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے لیکن آپ وقت کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں یا سی ویڈیو میں آپ کو آہستہ اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹپ تھی آدھا انچ کیونکہ جو نوٹ بنی ہوئی تھی وہ آدھا انچ ٹیٹ کے سراغ سے اوپر تھی جو ہی ہم نے اس کو ہاتھ سے ایسے پلپیڈ کیا تھی یہاں پر ایک گانٹ بنی ہوئی تھی اور ٹیٹ گائیڈر کی ویسے میں پتا چلا گیا یہ چاروں طرح سے یہ بند ہے تو ایک مقصود ہزار کے ذریعے ہم نے اس کو کھولا اور یہ تھان جو ہوا کھول گیا اور اس کا تھان بچ بھی گیا اور فارمر کے پیسے بھی بچ گیا تو فارمر حضرت کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ نے جانور کی حفاظت کریں اور تھنوں کی خاص طور پر حفاظت کریں کیونکہ تھنوں کا علاج جتنی زیادہ دیر سے شروع کرائیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہونے کا احتمال زیادہ ہے آقا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیا آقا بہت شکریہ اللہ حافظ